نمبر ون چانل نمبر ون شو آپ دیکھ رہے ہیں کچھا چٹھا آپ کے ساتھ میں ہوں سبھی نا تامنگ دیشنوں کے پاکستان میں عام چناو سے پہلے آتنکیوں کا کھیل شروع ہو گیا پاکستان کے اتری وزیرستان میں آتنکیوں نے ایک چناوی امیدوار کی گولی مار کر ہتیا تک کر دی اس وقت کی بڑی خبر کچھا چٹھا کے سریعے حملے میں امیدوار کے دو بوڈی گارڈ بھی مارے گئے اس کے علاوہ ایک پور منتری پر بھی اجیاد حملہ وروں نے حملہ کر انہیں زخمی کر دیا جانکاری دیدے کی آٹھ فروری کو پاکستان میں عام چناو ہونے ہیں اور کئی آتنکی سنگٹھنوں نے لوگوں سے چناو سے دور رہنے کی دھمکی بھی یہاں پر دی ہے آتنواردی سنگٹھنوں نے صاف صاف لفظوں میں سیاسی پارٹیوں اور عام لوگوں کو دھمکی بھرے پیغام بھیجے ہیں دھمکی اس بات کی کہ وہ چناو میں بلکل بھی حصہ نہ لیں ورنہ اس کے نتیجے بے حد گمبیر انہیں بھگتنے پڑ سکتے ہیں پاکستان میں آٹھ فروری کو عام چناو ہونے ہیں لیکن چناو پر آتنکی سایا من رہا ہے ووٹنگ سے پہلے پرتیاشیوں پر جان لیوہ حملے ہو رہے ہیں امیدواروں کا خون ہو رہا ہے ٹارگٹ کلنگ چرم پر ہے کیا شہباز شریف کی جان خطرے میں ہے کیا مریم نواز کو موت کے گھاٹ اتارا جا سکتا ہے کیا پلاول بھٹو زرداری پر جان لیوہ حملہ ہونے والا ہے کیا فضل الرحمان کی حتیہ کی سازش رچی جا رہی ہے یا پھر چناو سے پہلے جیل میں ہی موت کے گھاٹ اتارے جا سکتے ہیں پاکستان کا عام چناو بھی خونی چناو بن گیا ہے آتنکی سنگٹھن الیکشن پر بھی اپنا قبضہ جمانے میں لگے ہیں امیدواروں پر حملے تیز ہو گئے ہیں خون خرابہ بڑھتا جا رہا ہے آئے دن کسی نہ کسی پرتیاشی کی جان جا رہی ہے پاکستان کے آتنک وادی سنگٹھنوں نے دھمکی دی تھی کہ یہ دی راج نیتا اور آم جنتا چناو میں بھاگ لیں گے تو اسے اس کے گمبیر پر نام بھگتنے ہوں گے ان کے لئے اچھا یہی ہوگا کہ چناوی ریلیوں اور سبھاؤں سے اپنی دوری بنا کر رکھیں اپنی بات کو نہ مانتا دیکھ کر آتنک وادی سنگٹھنوں نے اپنی کاروائی شروع کر دی پاکستان میں نردلی امیدوار ملک کلیم ڈابر کی اگیاد حملہ وروں نے گولی مار کر ہتیا کر دی ہے ملک کلیم ڈابر اتری وزرستان جن جاتی زلے سے چناؤں میں تھے حملے میں ان کے ساتھ ان کے دو بوڈی گارڈ بھی مارے گئے اگیاد حملہ وروں نے یہ حملہ اس وقت کیا جب ملک کلیم ڈابر اپنے چناؤں پرچار کے لیے دور ٹو دور کیمپن کر رہے تھے ڈابر اتری وزرستان کے ایک مشہور آدیواسی نیتہ تھے وہ خیبر پختنخواہ پرانتی ویدھان سبھا چناؤں شیط سنکھیا پی کے 104 سے سوطنتر امیدوار کے طور پر چناؤں لڑ رہے تھے پولیس کا کہنا ہے کہ اس ماملے کی جانچ ٹارگٹ کلنگ کے طور پر کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اگیاد حملہ وروں نے پاکستان مسلم لیگ سے نیشنل اسمبلی کے امیدوار اسلم بلیدی پر گولیاں چلائی ہیں اس حملے کو پولیچستان کے کیس زلے میں انجام دیا گیا اس گولی باری میں اسلم بلیدی کو دو گولیاں لگی اور انہیں گمبھیر حالت میں اسپتال میں بھرتی کرایا گیا اس سے پہلے آتنکیوں نے پچھلے ہفتے چناؤں لڑ رہے دو امیدواروں پر بھی جان لیوا حملہ کیا تھا لیکن اپنے بلیٹ پروف واہن کے کارن ان کی جان بج گئی تھی اس کے پہلے آتنکی سنگٹھنوں نے راجنیتک پارٹیوں کے انہیں امیدواروں کو جان سوارنے کی دھمکی دی تھی جسے لے کر پاکستان پولیس نے الرڈ بھی جاری کیے تھے پاکستان میں جیسے جیسے چناؤں کی سرگرمی بڑھتی جا رہی ہے ٹارگٹ کیلنگ اور خون خرابہ بھی بڑھتا جا رہا ہے ہتیا گولیباری اپھران آتنک کا سایا فوج کی گھنڈا گردی اور آتنکیوں کی کھلی دھمکی سے چناؤں آتنک کے سائے میں ہیں آتنک وادی سنگٹھنوں نے صاف صاف شبدوں میں سیاسی پارٹیوں اور عام لوگوں کو دھمکی بھرے پیغام بھیجے ہیں دھمکی اس بات کی کہ وہ چناؤں میں حصہ نہ لیں ورنہ اس کے گمبیر پرینام بھگتنے پڑ سکتے ہیں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ پاکستانی فوج اور پاکستان کی ہی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے بھی اس پورے معاملے میں چپی ساتھ رکھی ہے پاکستانی آرمی اور آئی ایس آئی کے چپی کہیں گمبیر اور بڑے سوال یہاں پر کھڑے کر رہے ہیں یہ کیا وہ سوال ہے تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں دراصل سوال یہ ہے کیا اس خون خرابے کے پیچھے عمران خان کو جیت کو روکنا ہے اب کس طرح سے اس جیت کو روکنے کے لیے ویرودھ میں عمران خان کے یہ پوری تصویر نظر آتی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں دیکھئے پاکستان کی فوج جو کی پوری طرح سے عمران خان کے خلاف یہاں پر نظر آتی ہے کبھی تعلوخات ہوا کرتے تھے لیکن آج بلکل سٹی اولٹ ہے اس کے علاوہ آئی ایس آئی یہ بھی عمران خان کو روکنے میں ایسے میں یہ سبھی جو ہے مل جل کر کہا جا رہا ہے کی بڑی بڑی مصیبت یہاں پر کھڑے کر سکتے ہیں مولانا فضل رحمان شریف خاندان بھٹو کنبا آتن کی سنگٹین پاکستان کی فوج آئی ایس آئی یہ وہ یہ وہ فیکٹس ہیں جو یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان کو کس طرح سے آگے آنے کے لیے روکا جا سکتا ہے خوفیہ ستر بتاتے ہیں کہ پاکستان کی سینہ جیل میں بند عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کو کسی بھی قیمت پر ستہ میں نہیں آنے دینا چاہتی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اسی لیے کئی پرتیاشیوں پر ہوئے حملوں کے بعد بھی آتنکیوں پر نکل کسنے کے لیے کوئی دھوز کاروائی نہیں کی گئی کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ آٹھ فروری سے ہونے جا رہے چناؤں میں پاکستان کے دونوں بڑے دل عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی اور نواز شریف کی پارٹی پی ایم ایل این کے بیچ کڑی ٹکر ہو سکتی ہے لیکن خوفیہ ستروں کا دعویٰ ہے کہ اگر عمران خان کی پارٹی بھاری پڑتی دکھائی دیتی ہے تو پاکستان کی سینہ آتنگ کا سایہ دکھا کر چناؤں پر روک لگوا سکتی ہے پاکستان میں ہونے والے چناؤں میں آج بھی پور پردھان منتری عمران خان کا جلوہ برقرار ہے ایسے میں پاکستانی پرشاہ سن وہاں کی فوج اور خوفیہ ویبھاگ کا رول بہت سندیاز پڑھ ہے یدی پاکستانی پرشاہ سن کو کہیں بھی لگا کمران خان کی پارٹی چناؤں میں بھاری پڑ رہی ہے تو ایسے میں چناؤں میں ہو رہی ہنسا کو مددہ بناتے ہوئے پاکستانی پرشاہ سن ان چناؤں کو کینسل بھی کرنے کی گوشنا کر سکتا ہے پاکستان کی چناؤں میں آتنگ کی سنگٹھنوں کی سکریتہ نے بھی پورا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا ہے پاکستان میں آتنگ کی سنگٹھن تحریکی طالبان پاکستان یعنی کی ٹی ٹی پی نے اپنی سویم بھو سرکار کا اعلان کر دیا ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ چناؤں سے پہلے اس آتنگ کی سنگٹھن نے اپنی سرکار کا اعلان کیا ہے آتنگ کی سنگٹھن ٹی ٹی پی نے دو ہزار چوبیس کے لیے پاکستان میں اپنی کیابنٹ اور پاکستان کے سوبوں میں اپنے گورنروں کا بھی اعلان کر دیا ہے اور بقاعدہ اس کے لسٹ اپنی ویب سائٹ پر بھی جاری کر دی ہے ٹی ٹی پی نے مفتی نور ولی محمود کو پرمک بنایا ہے آتنگ کی کمانڈر مولوی عجمت اللہ محسود کو مالاکن ڈیویزن کا گورنر گھوشت کیا گیا ہے اس کے علاوہ پاکستان کے اتری پنجاب کے لیے آتنگ کی کمانڈر ہلال غازی کے نام کا اعلان کیا گیا ہے آتنگ کی سنگٹن ٹی ٹی پی پورے پاکستان کو افغانستان کے طالبان کی طرز پر اپنا راج مانتا ہے اور اپنے راج کے الگ الگ علاقوں میں وہ لگاتار اپنے منتری اور گورنر نیوکٹ کرتا ہے ساتھ ہی تمام علاقوں میں ورچسو کی لڑائی میں اس کے آتنگ وادی پاکستانی خوفیہ ایجنسی اور سرکشہ بلوں پر بھاری پڑتے ہیں پاکستان میں ہونے والے چناؤں میں ابھی ہنسا کے آنکڑے اور بڑھ سکتے ہیں کیونکہ ان چناؤں میں عمران خان کی پارٹی کو ہرائے جانا لگ بھگ کھل لم کھلہ تیہ ہو چکا ہے اور اپنے مقام کو پانے کے لیے پاکستانی پرشاسن اور وہاں کی فوج کسی بھی حد تک جا سکتی ہے اس باہر کے چناؤں میں آتنگ کی سنگٹن کھل کر تہشت گردی مچا رہے ہیں پاکستان کے چناؤی پرتیاشیوں پر ہی حملے کر رہے ہیں الگ الگ پارٹیوں کے پرتیاشیوں پر جان لے وا حملے بولے جا رہے ہیں آتنگ کی نیشنل ڈیموکریٹک مومنٹ نام کی پارٹی کے نیتا موسین داور کے قافلے پر گولیوں کی بہوچھار کر کے پورے پاکستان میں سنسنی مچا چکے ہیں یہ حملہ اس وقت ہوا جب موسین داور پاکستان میں خیبر پختون خوا کے اتری وزیرستان زلے میں چناؤ پرچار کر رہے تھے اور وہ درجنوں گاڑیوں اور سیکڑوں کارکرتاؤں کے ساتھ وہاں ایک گاؤں میں ریلی کرنے جا رہے تھے لیکن بتایا گیا کہ گھات لگائے آتنگ کیوں نے راستے میں ہی ان کے قافلے پر جم کر گولیاں برسائی اور پھر وہاں سے وہ بھاگ بھی گئے حملے کے بعد کی تصویروں میں موسین داور کی گاڑی ہر طرف سے گولیوں سے چھلنی دکھائی تھی آنکہ انس کی گاڑی پولیٹ پروف تھی اس لیے وہ اس حملے میں بال بال بچ گئے پاکستان کے چناؤں میں کھونی موڑ اس لیے بھی آ گیا ہے کیونکہ ان چناؤں میں آتنگ وادی سنگھنوں سے جڑے انیک لوگ کھڑے ہیں اور ان آتنگ وادی سنگھنوں کو جیسے ہی لگتا ہے کہ سامنے کھلا امیدوار ان کے امیدوار پر بھاری پڑ سکتا ہے تو کسی نہ کسی بہانے اس کی ہتیا ہویا تھی ہے ملک ڈابر کی ہتیا کو پولیس ٹارگیٹ کلنگ تو مان رہی ہے لیکن یہ ٹارگیٹ کلنگ کیوں ہوئی اس پر پولیس پوری طرح سے خاموش ہے جمعیت علماء اسلام فضل کے پرموک مولانا فضل الرحمان کے قافلے پر حملہ ہو چکا ہے خیبر پختنخواہ کے ڈیرہ اسماعیل خان میں فضل الرحمان پر حملہ ہوا پاکستانی میڈیا کے مطابق جی یو آئی ایف چیف کے قافلے پر یارک انٹرچینج میں کئی طرف سے گولیاں برسائی گئی یارک انٹرچینج کے پاس فضل الرحمان کی گاڑی تیل بھرانے کیلئے رکی تھی اور اسی وقت آتنکیوں نے ان کے قافلے پر حملہ بول دیا اس حملے میں فضل الرحمان بال بال بچے انہیں کسی طرح کی چوٹ نہیں آئی لیکن چناؤ کے دوران خونی حملوں نے پاکستان کے چناؤ کا رکھت چریتر پوری دنیا کے سامنے لا دیا ہے